اور پہلے کے بعد دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھی شاہین شکست کھا گئے بولرس نے نیوزی لینڈ کو ایک سو چورانوے تک محدود رکھا تاہم بلے بازوں کی جلد واسی لے ڈوبی ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹوز جیت کا بولنگ کا فیصلہ کیا کیوی اپنرز نے پھر بولرس کی پٹائی کر دی پینیلڈ نے برخ رفتہ چوتہ دنز بنائے ان کی اننگز میں سات چوکے اور پات چک کے شامل تھے ایک موقع پر میزبان ٹیم دو سو سے زائد رنز بنانے کی پوزیشن میں آگئی تاہم بولرس نے پلٹ کر بار کیا حارس رہوف نے تین اور عباس آفریدی نے دو وکٹنیں لے کر کیوی ٹیم کو ایک سو چورانوے رنز تک محدود رکھا حدف کے تاقب میں پاکستان کو ابتدہ صحیح مشکلات کا سامنا رہا دو عوض میں دس رنبرنے تو سائم ایوب اور محمد عزبان آؤٹ ہو چکے تھے فخر زبان اور بابا رازم نے ٹیم کو سنبھالا فخر نے پانچ برندو والا چھکوں اور تین چوکوں کے ذریعے پچاس رنز بنائے اور ٹیم کی پوزیشن مستحقم بنا دی تاہم فخر کے آؤٹ ہوتے ہی وکٹوں کی پت چھڑ لگ گئی اور پوری ٹیم ایک سو تیتر دنس پر پویلین لوٹ گئی بابا رازم چھاسٹ رنز کے ساتھ نمائے رہے